حضرت شبہ کازالہ بڑا ریلیونٹ ہے آج کل کی جو حالات ہیں دنیا کے اس کے حساب سے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جیسا کہ آحادیث میں ہیں کہ کور اور جزام والے سے ایسے بھاگو جیسے شیئر سے بھاگتے ہیں لیکن دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی یعنی کوئی بیماری کسی سے لگتی نہیں ہے تو آج کل سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیماری لگ جاتی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیماری نہیں لگتی یعنی نہ ملو کسی سے وہ سوشل ڈسٹنس وہ رکھو چھے فٹ دور رہو ایک دوسرے سے اور تو کچھ کنفیوزن پیدا ہو گیا ہے آپ سے اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے فرمایے کیا کہیں گے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آچھا اور سوشل میڈیا پر بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے تو ہر انداز سے بات ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیماری ایک کی دوسرے کو لگتی ہے تو پھر سب کو لگنی چاہیے اب دس میں سے ایک کو لگتی ہے یا دو کو لگتی باقی آٹھ دس کو لگتی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا جو تصور ہے یہ تصور درست نہیں ہے کیونکہ لگے تو سب کو لگے پہ ایک آدھ کیوں کیوں لگی ٹھیک ہے نا تو اس حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذابطہ درست ہے کہ کہ یہ بیماری متعدینی ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور واقعی دوسری جگہ آپ نے فرما دیا کہ فرنہ من مجزومی کا ما تفرنہ من اصد کہ تم جب وہ مجزوم اور کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اب اس کے اندر یہ نظرات تک ارشاد لگ جاتی ہے تو بھی تو کہا کہ دور رکھو اصل میں بات یہ ہے کہ ان دونوں کو اگر جمع کرے تطبیق دیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ایمان و یقین کے تحفظ کی بات کی ہے کہ مومن کا ایمان و یقین محفوظ رہنا چاہیے اس کے اندر کوئی خلل اور اس کے اندر کوئی کمزوری اور زوف نہیں آنا چاہیے ایمان و یقین کو مزود رکھا ہے تب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تو کوڑی کی بارے میں یہ فرمایا اور دوسری ہوایات میں آتا ہے کہ آپ نے کوڑی کی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اب اگر بیماری لگتی ہوتی تو پھر آپ نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں کھا رہے ہیں اب آپ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے بتا رہے ہیں کہ ایمان و یقین آپ کا اگر پختہ رہے ہیں مستاقم ہے اور اللہ پر نگاہ ہے تو پھر پروائی نہیں ہے اس بیماری کو دوسری بیماری لگنے کو گندیشہ ہی نہیں ہے کیونکہ اصل میں اگر غور کریں تو دونوں حدیثوں میں کوئی آپس میں یعنی تعرض بھی نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے کیوں کہ ایک حدیث کے اندر تو جو نفی کی گئی ہے کہا کہ لا عدوہ ولا تیارہ تو یہ تاثیر حقیقی کی نفی کی گئی ہے کہ حقیقی طور پہ بیماری میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ خود دوسرے کو لگ جائے جب تک کہ عمرِ الٰہی اور مشیطِ الٰہی نہ ہو تو اس سے تاثیر حقیقی کی نفی کی ہے اور جہاں پر یہ کہہ دیا کہ بچو مجزوم سے اس میں تاثیر سببی کو ذکر کیا ہے سبب کے درجے کو ذکر کیا ہے یہ سبب بھی اختیار نہ کرو یہ نہ ہو کہ وہ انڈ تک پہنچ کے بیماری لگی جائے تو گویا کہ سبب کا انکار کیا ہے اور تاثیر حقیقی کی نفی کی ہے تو گویا کہ جس کا اس بات کیا اس کا انکار نہیں کیا جس کا انکار کیا اس کا اس بات نہیں کیا تو حقیقت میں دونوں حدیثوں میں کوئی تعرض نہیں ہے اور نبی کے کلام میں تعرض ہو کیسے سکتا ہے ہاں نبی کے کہنی کی ڈائریکشن اور پہلو ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک بات ایک رخ سے کہی ایک دوسری بات دوسرے رخ سے کہہ دی اب ظاہرہ کمزور ایمان کے لوگ بھی تو ہیں اب کمزور ایمان کا آدمی اگر جزامی اور کوڑی کے ساتھ بیٹھ کے کھا بیٹھے گا اور اس کو لگ جائے گی تو وہ ایمان کی کمزوری کی وقت سے اس کی طرح منصوب کرے گا یار دیکھو اس کے طرح کھانا کھایا اور مجھے لگ گئی بیماری تو نبی کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ یار ایمان و یقین خدا پر رکھو اللہ کے عمر کے بغر کچھ نہیں ہو سکتا تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک کو دوسرے کو نہیں لگتی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہنے کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو دیکھا کہ ہمارا اونٹ جو ہے وہ خارشی اونٹوں کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ملنے کے ساتھ اس کو خارش لگ جاتی ہے حالکہ اس کو خارش نہیں تھی لگا اس کے ساتھ ملنے سے لگ گئی تو آپ فرما رہے کہ متعدی نہیں ہوتی ہاں تو ہو گئی متعدی بیماری لگ گئی ہمارے اونٹ کو تو اس پر آپ نے فرمایا کہ فَمَنْ عَادَ الْاوَّلَ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی انہوں نے کہا جی وہ اللہ سے لگی دوسرے کو بھی اللہ ہی سے لگی تاثیر حقیقی جو ہے وہ اللہ کی مشیعت کے تحتی ہے بلکہ صحیح باقی سبب سبب کے درجے میں جو آپ کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ یہ سبب بن گیا تو لیکن سبب کے درجے میں بھی آپ جی وہ کسی کا نام لیں گے تو گویا کہ اللہ کے نبی کوئی گوارہ نہیں کہ ایمان و یقین اور توقع کے خلاف ہے اس لئے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا کہ بے آپ جی احتیاط اختیار کریں کیونکہ کمزور ایمان والے کو بتا دیا کہ یا کل کوئی اس کی طرح منصوب نہ کرے کرے کیس کی وجہ سے لگ گیا اور احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا حکم دے دیا اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا تو فرمایا کہ وہ اس کے کامل ایمان کے خلاف بھی نہیں ہے اس کے کامل ایمان کے منافی بھی نہیں ہے اگر کوئی کر بھی لے گا اختیار کیونکہ نبی کا ارشاد ہے ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ کہیں تاؤن اگر پھیل گیا تو وہاں سے بھاگو نہیں یا پھیلا گیا تو وہاں جاؤ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھاگنے کے جمعہ کیا وہ یہ سوچ کے نہ بھاگو کہ یار مجھے نہ لگ جائے فرارن فرار کی نیے سے نہ بھاگو کیا مجھے لگنا جائے بلکہ اس میں تو علامہ کرتبی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ وہ اگر کوئی یہ سوچ کے بھاگے گا تو یہ فرارن من الزحف کا گناہ ہوگا یعنی دشمن کے لشکر کے سامنے لڑائی کرتا کرتا ہے پیڑ دے کے بھاگا تو یہ گناہ کبیرہ ہے تو یہ وہ ایسا گناہ لکھا جائے گا کیونکہ آپ یہ سوچ کے بھاگے رہے ہیں کہ بیماری لگ جائے گی بیماری کی اپنے میں کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ ہے اللہ کی مرضی آپ اپنے ایمان مضبوط رکھے اور صبر کر کے وہاں ٹھہرے رہے ہیں اور اگر اللہ کی مشیہ سے لگ گئی مارا گیا تو فرمایا شہید ہوگا اللہ تبارک وطہ شہادت مقام عطا کر دیں گے تو اس لئے آپ نے منع کیا کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو لیکن ویسے اگر انسان کو کوئی کام ہے کسی ضرورت کے تحت واپس آنا چاہتا ہے تو اس جگہ سے نکل سکتا ہے جا سکتا ہے لیکن فرارن کی نیئے سے نہ بھاگے کہ یہ سوچ کہ ہم مجھے اللہ کے نیئے در کے بھاگ رہا ہے اور مومن کی یہ شان نہیں ہے تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرمایا کہ ایمان و یقین اصل ہے اس کو مستاقم رکھے اللہ پر نگاہ رکھیں ہاں احتیاطی ضابیر سبق کے درجے میں اگر اختیار کر لیا تو یہ کمال ایمان کی خلاف بھی نہیں ہے اور کمزور ایمان والے کے لئے بہت زیادہ سہرہ بھی ہے اس لئے فرمایا